السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیت کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو کیا آپ بھی فیس بوک یوزر ہیں یا آپ اپنے موبائل میں اسٹاگرام استعمال کرتے ہیں اگر آپ استعمال کرتے ہیں فیس بوک کے اسٹاگرام وغیرہ تو آپ کو ایک بڑی ٹینشن اور بڑی پریشانی اس وقت پہ شائع ہوگی کہ اس وقت فیس بوک اور اسٹاگرام دونوں بند ہو گئے اور جیسے ہی تقریباً نو بجے انڈیا ٹائم کے اعتبار سے بھارت کے ٹائم کے اعتبار سے تمام کے تمام موبائلوں میں جو فیس بوک اکاؤنٹ موجود تھے وہ لوگ آؤٹ ہو گئے بند ہو گئے یا اسی طریقے پر جو اسٹاگرام یوزر تھے ان کے اکاؤنٹس لوگ آؤٹ ہو گئے تو پورے ملک میں اور کئی ممالک کئی ملکوں میں یہ واقعہ پیش آیا ہے ایک تہلگہ سا اور ایک شور سمجھ گیا کہ میرے اکاؤنٹ پر اتنے فولوور تھے اور میرے اسٹاگرام پر اتنے فولوور تھے اب میرے اکاؤنٹ کا کیا ہو گیا میرے اکاؤنٹ کو کسی نے ہیک کر لیا یا ہیکر کی نظر لگ گئی لوگوں میں ایک تشویش پھیل گئی اور پھر بعد میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ فیس بوک اور اسٹاگرام پر ایک پریشانی تھی اور سسٹم کا کوئی مسئلہ تھا یہ بہت جلد حل ہو جائے گا اور بہت جلد اس مسئلے اور اس پریشانی سے فیس بوک اور اسٹاگرام باہر آ جائیں گے اور سب لوگوں کے اکاؤنٹ خود بخود لوگن ہو جائیں گے تو لوگوں کو تسلی ملی کیا آپ کو معلوم ہے جیسے اچانک یہ فیس بوک کے اکاؤنٹ بند ہوئے ہیں جیسے یہ اچانک اسٹاگرام کے اکاؤنٹ لوگ آؤٹ ہو گئے ہیں اسی طرح ایک دن ہماری زندگی کا بھی اکاؤنٹ بند ہو جائے گا کیا ہم نے اس اکاؤنٹ کے بند ہونے سے پہلے اس کی کوئی تیاری کی ہے اس فیس بوک یا کا اسٹاگرام کے اکاؤنٹ کے بند ہونے نے ہمیں اس منظر کو سمجھا دیا ہے کہ ایک دن یہ زندگی کا اکاؤنٹ بھی بند ہو جائے گا اور جیسے اس وقت پوری دنیا اسٹاگرام اور فیس بوک کے اکاؤنٹ کے بند ہونے سے اور ان کے لوگ آؤٹ ہونے سے پریشان ہیں اس سے کہیں زیادہ دنیا اور دنیا کی تمام جاندار مخلوقات اس وقت پریشان ہوں گی لیکن اس وقت کوئی چارے نہیں ہوگا کوئی راستہ نہیں ہوگا جبکہ ان اکاؤنٹ کے بند ہونے کا تو ابھی حل ہے ٹیکنالوجی ہے کوئی سسٹم میں پریشانی آئی ہے سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن زندگی کا جب اکاؤنٹ بند ہوگا تو یاد رکھنا اس وقت اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہوگا اس لئے تمام کے تمام مومنین کو اس واقعے سے سبق لینا چاہیے کہ زندگی کا اکاؤنٹ بند ہونے سے پہلے پہلے اور زندگی بند ہونے سے پہلے پہلے ختم ہونے سے پہلے پہلے اور سانس کے رکنے سے پہلے پہلے اپنے لئے ہمیں اس وقت کی تیاری کرنی چاہیے اس جگہ کیلئے تیاری کرنی چاہیے جہاں ہمیں لائف ٹائم زندگی گزارنی ہے اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اس فرشتے کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں اس دنیا سے جانے کی تیاری کرنی چاہیے جو بڑے عامال کرنے والوں کے لیے اور کفار اور مشرقین کے لیے نافرمانوں کے لیے ایک دراؤنی شکل و صورت لے کر کے حاضر ہوگا اس لیے اس واقعے سے عبرت حاصل کریں اور جیسے یہ تشویش ہمارے پیس بک یا اسی طریقے پر اسٹاگرام کے اکاؤنٹس کے لوگ آؤٹ ہونے سے ہمیں ہو رہی ہے کاش اتنی تشویش اور پریشانی زندگی کی سانسے اور زندگی ختم ہونے کو لے کر مسلمان کو ہو جائے تو اس کے وارے کے نیارے ہو جائیں گی اللہ مجھے بھی فکر آخرت نصیب فرمائے اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے اور تمام مومنین کو فکر آخرت اور اخربی اور دنیاوی دونوں طریقے کی فوز و فلح نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ